جی سالیکم آج ایک چھوٹا سا vlog بنا رہا ہوں میں ابھی امریکہ سے یہ فون لائے تھا یہ ایکچلی ٹی موبل پہ رن کر رہا ہے تو میں نے کہہ دیکھتا ہوں اس میں ای سی میں کیسے کام کرے گی تو یہ نوٹ ٹونٹی الٹرا فائیٹ کی ہے بٹی موبل کے ساتھ یہ نا کنیکٹڈ ہے ان لاک یہ ابھی میں ان سے سیم لے کر آئے ہوں جیز ای سیم جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں فور جی کمپیٹیبل ہے یہ ایسے آئی گی اس میں اور اس میں سے چیزیں نگلیں گی آپ کی یہ چھوٹا سا پروشر ہے کافی بریک لکھا ہوا ہے اس میں ہائی سپ انٹرنیٹ ویڈ فور جی ٹھیک ہے یہ آگیا اور یہ اس کے ساتھ ایک جیز ای سیم کا آپ کا یہ بارکوڈ جائے گا یہ کیوار ریڈر آئے گا تو اس کو آپ نے اس کو سکین کرنا ہے آپ نے تو آپ اس میں جو طریقہ کار ہے میرے مطابق تو سیٹنگ میں جانا ہے آپ نے یہ پتار اور نوٹ ٹونٹی ایلٹرہ فائف جی کے لیے اور یہ ٹی موبل کے ساتھ ہے شاید باقی سیٹس میں ڈیفرنٹ ہو اس میں جا کے اپنے کنیکشن میں جائیں اس کے بس ریٹنگ کے بعد اور اس کے بعد سیم کارڈ مینجر میں جانا ہے اس پر ایک سیم میں اس میں ٹی موبل کی سیم ڈلی ہوئی ہے ایک میں اور دوسری جو فیزیکل ہے یہ جو ایس سیم کا پلان اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے ایسے ایڈ موبائل پلان اس میں لکھا ایڈ ان ای سیم موبائل پلان ٹیک ہے اس کے بعد ہم اسکین کرنا ہے کہ ہوا کوڈ اس کو اوپر لے کر آئیں اس کے بعد یہ ایسے رن کرے گا this will let your phone connect to jazz پاکستان نیٹ ورک آپ نے جو سے کنفرم کرنا ہے مجھے ہم کوئی علم نہیں ہے کتنا ٹائم لے رہے گئے اگر ایکشلی یہ ہو رہی ہے آپ کا فون جو ہے مست آہ وائی فی کے ساتھ کنیکٹڈ ہونا چاہیے یہ آپ دیکھیں جیاز پلان آہ پاک پلان ریڈی وہ انسٹال ہو چکا ہے اور آہ اس رہی سیمپل آپ نے مجھے کہہ رہا ری سٹارٹ کریں اور ایک اور بات آپ کو مزید کی بتا دوں کہ یہ میرا فون جو ہے میں امریکہ سے علایت اس کو میں نے پہلی اپنی سیم پہ جو کہ فیزیکل سیم تھی اس پہ میں نے اس کو آہ یوز کیا ہے دو مہینے کے لیے یوز ہوا تو اس کے بعد یہ بلوک ہو گیا تھا تو کچھ لوگ کہتے ہیں جب ایک سیم بلوک ہو تو دوسری ہو جاتی بلکل ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ بلکل میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں میرا یہ بلوک ہو گی تھی سیم جو فیزیکل ہے تو میں نے ابھی ای سیم لی ہے آہ ای سیم کو جب میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہ دو مہینے کی بلوکیج کے بعد جو کہ میری پہلی سیم پہ اس کو میں نے آہ ایکٹیو نہیں کیا تو ابھی میں نے کیا تو آپ کے سامنے یہ چل پڑی ہے تو اس لیے اگر ایک آپ کی بلوک ہوگی جب دوسری سیم کو فرضہ دو مہینے اور آگے چلا سنے جو کہ آج کل میں ہر چار مہینے کر دیئے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس سیم جا کے وہاں سے لینی ہے اپنا اسی وقت آپ کا نمبر اس میں ایڈ کریں گے جو بھی آپ کے فرنچائز اور مین آفیس میں جائیں جس بھی آہ موبائل کمپنی کے ساتھ آپ لے رہے ہیں جس سے بھی وہ وہاں سے اپنا اس میں فید کر کے اس کے بعد آپ کو سیم دیں گے اور پھر آپ نے گھرہ آکے یا وہاں پہ سے وہاں سے بھی آپ وای فائی کے ساتھ مست کنیکٹ ہو آہا وہ فون آپ کا وہاں آپ اس کو سکین کریں گے یہ اس کا ایک سمپل سا پروسیجر تھا میں نے کہا آپ کو دکھا دوں تو آہ کافی لوگوں کی ہیل فول ہوگا اور امید آپ لوگوں پسند ہے یہ بلوگ تل دین اللہ حافظ